السلام علیکم ناظرین سلامتی ہو آپ پر جہاں بے آپ ہوں شیخ و مرشد عارف باللہ حضرت معانہ حکیم سید مکرم حسین قازمی سنسار پوری خریفہ ارشد حضرت معانہ شعبد القادر رائے پوری نور اللہ مرقدہو کا انتقال ہو گیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ نماز جنازہ کی حتمی اطلاع اس خبر کے ریکورڈ کیے جانے تک موصول نہیں ہوئی ہے موصول ہونے پر اسے تفسرے کے خانے میں پین اپ یا آویزہ کر دیا جائے گا حضرت معانہ حکیم سید مکرم حسین قازمی سنسار پوری کی حیات و خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے معانہ فتح محمد ندوی صاحب نے زبان و عدب کی نہایت چاشنی لیے ہوئے ایک طویل مضمون لکھا ہے یہ مضمون حضرت رحمہ اللہ کی حیات میں لکھا گیا تھا بلکہ حضرت نے خود اسے سماعت بھی فرمایا تھا اس مضمون کو قدر مختصر کر کے اور اس کی زبان کو نہایت عدبی زبان سے قدر عام فہم زبان میں کر کے آپ کے خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے معانہ فتح محمد ندوی صاحب لکھتے ہیں حضرت معانہ سید مکرم حسین سنسار پوری صاحب کی تعلیم و تربیت ان اصحاب فکر و عمل اور اصلاح و ارشاد کے سائے عاطفت میں ہوئی جو اپنے اہد کے سلطنت روح اور روحانیت کے روشن ستارے تھے آپ کے والد محترم حضرت معانہ حکیم سید اسحاق صاحب حضرت معانہ اشرف علی صاحب تھان و نور اللہ مرقدہو اور قطب الارشاد حضرت اقدس معانہ شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمہ اللہ کے خریفہ اور مجاز تھے آپ کے دادا محترم ڈوکٹر سید حسن صاحب دارلم دیوبن کے اکابر کے صحبت یافتہ تھے اسی طرح آپ کے جد امجد حضرت صوفی سید کرم حسین صاحب اور حضرت معانہ حکیم سید فیض الحسن صاحب امام ربانی معانہ رشید احمد گنگو ہی نور اللہ مرقدہو کے خلیفہ مجاز تھے آپ کی ابتدائی تعلیم کے مرحلے اپنے اسی قصب سنسارپور کی مشہور دینی درسگاہ فیض رحمانی سے شروع ہوئے یہاں سے آپ نے حفظ قرآن کریم اور والد محترم سے درس نظامی کے مطابق شرع جامی تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد عالم اسلام کی شہرت یافتہ علمی دانشگاہ جامعہ مظاہر العلوم سہارنپور سے سن تیرہ سو انتر مطابق سن انیس سو انچاس میں فراغت حاصل کی فراغت کے بعد معرفت الہی کی پیاس اور دل میں عشق کی محبت کا جو شولہ تھا وہ آپ کو خانقارہ پور کھینچ لیا یہاں قطب الارشاد حضرت معانہ شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمہ اللہ کی صحبت اور تربیت نے حضرت معانہ سید مکرم حسین صاحب کے قلب و جگر پر ایسا سور پھوکا جس کی حرارت اور گرمی سے آج تک آپ کا باطن منور قلب روشن اور روح کی کلیا ان کی صحبت کی محک اور خوشبو سے پوری توانائی کے ساتھ محک رہی تھی آپ میں خانہ رحمیہ کی شراب تہور سے اپنے قلب و نگاہ اور فکر و شعور کی صفائی اور صحت کے بعد اپنے خاندانی پیشے طیب سے وابستہ ہو گئے طیب کے اس معزز پیشے سے آپ کا مقصد اور مشن پیسہ کمانا نہیں تھا بلکہ خدمت کا وہ جذبہ تھا جو آپ کو اپنے خاندان سے وراثت میں آتا ہوا تھا آپ کے مطب پر ہر وقت انسانوں کا ایک حجوم رہتا تھا آپ کا دست شفا مریض کی روحانی اور جسمانی تشخیص میں تاق تھا مدت تو آپ لوگوں کو اپنے مطب سے جس طرح جسمانی امراض کی دوا دیتے رہے وہیں روح کے مریضوں کو دوا دل بھی بانٹتے رہے اپنے مطب ہی سے آپ نے اصلاح اور تسکیہ قلوب بلکہ اپنے مرشد کی تعلیمات کو عام کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ایک روز اچانک آپ کو خواب میں اپنے مرشد کی زیارت ہوئی جس میں خانقہ کے قیام کی نوید اور بشارت کی طرف اشارہ تھا دو مرتبہ آپ کو خواب میں اپنے شیخ کی طرف سے یہ مسررت آگی مزدہ سنایا گیا اس مسلسل خوشخبری کے بعد آپ بازابتہ خانقہ قادریہ شفائیہ کے قیام کو عمل میں لائے آپ کا سرابہ یہ ہے کہ آپ مکمل مردان حسن کا شہکار شیری لب و لہجہ محبت و اخوت سے لبریز آپ کا طرز تکلم دل کو موم بنا دینے والی آپ کی چشمین آیت حد درج توازو انکساری آسمان کی بلندیوں پر رہتے ہوئے زمین سے اپنا رشتہ باقی رکھنا اور اپنے آپ کو فنا کر دینا آپ کی باغ و بہار شخصیت کی شناخت تھی غرض جمال ہی جمال داعیانہ مزاج اور محبت و شفقت کے آناسر سے بنا ہوا آپ کا یہ حیولہ سیرت رسول کے آق سکا انوان اور اعلان تھا میں نے کبھی آپ کو کسی سے سخت لہجے میں بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہر منفی بات کو اپنے حسن عمل سے نظر انداز کرنا اور اس منفی خیال کو مصبت پیکر میں ڈھالنا آپ کی زندگی کا خوبصورت نشان اور شان امتیاز تھی میں نے خود ان لوگوں پر حضرت قدامن شفقت کو وسیع ہوتے ہوئے دیکھا ہے جو نہ صرف آپ کے بدخواد ہے بلکہ انہوں نے حضرت کو ہر طرح سے تکلیف پہنچانے میں کوئی موقعات سے نہیں جانے دیا تھا آپ عمر کی نو دہائیاں مکمل کر چکے تھے مئیتِ الہی کا استہزار رہتا تھا دل پر فکر آخرت کا غلبہ تھا آپ دنیا سے مو پھیر کر اللہ تعالیٰ کی طرف ہماتاً متوجہ تھے آپ کو کسی چیز میں لطف نہیں آتا تھا سوائے اپنے رب کی تنہائی میں یاد اور اس کے ذکر سے اپنے رب سے راز و نیاز کے لیے تنہائی اور تخلیہ ہی آپ کے لیے راحت و سکون کا سامان تھا بلکہ آپ کے دل میں محبت اور عشق کی ایسی آگ لگ چکی تھی کہ دل دنیا سے بیزار ہو گیا تھا آپ بزم رحیمیہ خانقہ رائپور کی شبیستان نور کی آخری کرن تھے علم و عمل کی جامعیت کے ساتھ آپ نے اپنے شیخ حضرت شاہ عبدالقادر رائپوری نووراللہ حمر قدہو کی اداعوں کو اپنے اندر اس طرح جذب کر لیا تھا کہ آپ اس زمانے میں اپنے شیخ کی روحانی کہکشا ان کے گلشن کے مہکتے پھول اور چمکدار موتی تھے آخر میں دست بدعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی حضرت کی بال بال مغفرت فرمائے کروٹ کروٹ چین نصیب فرمائے درجات بلند فرمائے جنت الفردوس میں عالی مقام اتا فرمائے اور پسمان دگان کو صبر جمیل اتا فرمائے اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا چینل پر اگر نئے ہوں تو اس چینل پر موجود عالمی خبریں اور قومی خبروں کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجئے اجازت سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں